بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں ہم ارز کر رہے ہیں کہ کیا عالم ہوگا روزہ محشر اور روزہ محشر سے پہلے کیا عالم ہوگا اور یہ دل ہلا دینے والی باتیں ہیں انسان چوک جائے انسان کو یقین نہ ہے کہ واقعی یہ عالم ہوگا اور پھر کمال کی بات یہ ہے آپ کی خدمت میں آج بھی اس کریں گے کہ بلکل آپ آج کل کی سائنس سے اس کو ریلیٹ کریں تو آپ کو تمام سائنس دان اس بات کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ واقعی یہ سارے چیزیں اسی انداز سے ہو رہی ہیں اور ہو سکتی ہیں کہ اصل بات کیا عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کل ہم نے آسمانوں کی کیا تباہی ہوگی جب روزہ محشر قریب ہوگا آسمانوں کی تباہی آسمانوں کا کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں سنا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کن فیہ کون سے کائنات کو پیدا کیا اور اسی کن فیہ کون سے کائنات قیامت سے دوچار ہو جائے آسمان کا کیا معاملہ ہوگا پس آسمان جس طرح پھیلایا گیا تھا اسی طرح آسمان مرحلہ وار واپس لپیٹ دیا جائے گا کل عرض کیا تھا کہ زمین پر ہم سمیت عربوں کھربوں انسان ہوں گے جو آسمان کی طرف سر اٹھائے آسمان کو تباہ آسمان کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہوں گے یعنی بھی ہم کہتے ہیں نا اتنی بڑی آفت تھی کہ آسمان سے نازل ہوئی آپ سوچی تب آسمان itself تباہ ہو رہا ہو تو کیا عالم ہوگا آسمان جب تباہ ہو رہا ہو اور ان مرحلہ وار مناظر کو قرآنی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے کا رکھیں سورہ معارض میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تکون السماع کل محل وہ عذاب اس دن ہوگا کہ جب آسمان پگلے ہوئے تامبے کی طرح ہو جائے گا سورہ رحمان کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور جب آسمان پھٹ جائے گا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا سورہ عرم ورسلات کی آیت ہے وَإِذَا سَمَاؤُ فُرِجَتْ جب آسمان کو چیر دیا جائے گا جب آسمان کو چیر دیا جائے گا سورہ مزمل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا اللہ کے وعدے کو تو پورا ہونا ہے سورہ نبا کی ایک آیت ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاؤُ فَقَانَتْ عَبْوَابَا اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے در دروازے بن جائیں گے سورہ حاقہ کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور آسمان پھٹ پڑے گا اور اس دن اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی اور سورہ انبیاء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے اس دن کا دھیان رکھو جب ہم یہ آسمان کا منظر پیش کر رہے ہیں جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تمہار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے یقینا یہ کام کرنا ہے یہ آسمان کا منظر ہوگا لیکن یہ معاملہ صرف آسمان تک ختم ہونے کا نہیں ہے سورج کا کیا عالم ہوگا چاند کی کیا صورتحال ہوگی ستاروں کو ہم کس انداز میں دیکھیں گے یہ کم از کم میرے لیے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور مطلب انتہائی حیرت انگیز معاملہ تھا سورج کی پیدائش کل آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا اس کائنات کی پیدائش کم و بیش آج سے تقریبا ساڑھے تیرہ عرب سال پہلے کیے ساڑھے تیرہ عرب سال پہلے سورج کی پیدائش آج سے کم و بیش چار اشاریہ چھے عرب سال پہلے کیے ساڑھے چار عرب سال پہلے قرآن مجید میں سورہ یاسین کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جس میں فرمایا کہ سورج مسلسل اپنے ٹھکانے کی طرف روان دواں ہیں سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے سورہ یاسین یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے اب اس طرح میں نے عرض کیا قرآن مجید اللہ کا کلام نبی پا کا کلام موتاج نہیں ہے کہ سائنس اس کی تصدیق کر دے تو وہ کلام مطبر ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ مطبر کلام آگے اب سائنس اس کی بنیاد پر اپنی چیزوں کو ٹھیک کرتا چلا جائے اور کرتا چلا جا رہا ہے اس پروگرام سے پہلے میری بات ہوئی ڈاکٹر رتاو رحمان صاحب سے ڈاکٹر رتاو رحمان پاکستان میں سائنس کا سب سے زیادہ مستند نام ہے وہ پہلے پاکستانی سائنس دان ہے جن کو نہ صرف چین کے عالی ترین سائنٹیفک ایوارڈ سے نوازہ گیا بلکہ ان کے نام سے چین میں ایک تحقیقاتی ادارہ قائم ہے ڈاکٹر رتاو رحمان صاحب کے نام سے اور میں نے ان سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ قرآن پڑھا ہے کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ سورج آہستہ 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 پھیلتا 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 چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ اب ادارہ میں اپنے الفاظ میں مفہوم ہے کوئی سائنس دان تو نہیں ہے تو میں سائنٹیفک ٹرمز تو نہیں استعمال کر سکتا میں نے ان سے عام انسان کے انداز میں بات کی کہ آہستہ ایسے پھیلتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ یہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور یہاں تک کہ یہ بے نور ہو جائے گا ختم ہو جائے گا انہوں نے بتایا کیا جواب دیا انہوں نے کہا آپ لگتا ہے بائیس میں پائرے کی جو آیتیں اس کی تشریح کر رہے ہیں یہ ان کی الفاظ ہے میں نے کہا کیا سائنس یہ کہتا ہے کہ انہیں ہر اعتبار سے پھر انہوں نے مجھے تمام تر سائنٹیفک ٹرمز کی اعتبار سے بتایا کہ کس انداز سے معاملہ ایسے کہتے ہیں کہ کچھ سیارے ہوتے ہیں کچھ ستارے ہوتے ہیں کہ جو امپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اندر ہی اندر پھٹ رہے ہوتے ہیں کچھ ایکسپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے کا سارا سلسلہ جاری ہے اور اس کے نتیجے میں ان تیجوں کو وسط مل رہی ہے سورج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سورج آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ریاکشنز ہوتے ہیں ان ریاکشنز کے نتیجے میں ہی سورج کی گرمی اور حرارت محسوس ہوتی ہے یہ عمل چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا یہاں تک کی سورج اتنا زیادہ پھیل جائے گا ایک تو یہ کہ ابھی اس سورج اور زمین ان کے سائز کا کیا موازنا ہے تو سورج زمین سے اتنا زیادہ بڑا ہے یہ سورج ابھی اتنا دور ہے اس لیے ہمیں اس کی اس سائز کا اس انداز سے اندازہ نہیں ہوتا ہے اتنے فاصلے پڑے اور یہ ایک سو نو گناہ ڈائیامیٹر زیادہ ہے سورج کا زمین سے تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو سورج کے اندر ریاکشنز ہو رہے ہیں اور یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اسی وجہ سے ہے کہ یہ اتنا زیادہ پھیل جائے گا کہ یہ زمین کے اتنا قریب آ جائے گا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا کیونکہ یہ پھیلتا پھیلتا یہاں تک آ جائے گا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا تو پھر میری علامہ لیاقت حضری صاحب سے بات انہوں نے کہا پھر یہ وہ معاملہ ہے یہ وہ عالم ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ روز محشر عالم یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنے پسینے میں یہاں تک یہاں تک یہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا اس لئے کہ سورج اس انداز سے سوا نیزے پر ہوگا اور سورج کے درجہ حرارت پر سنیں گے پینتالیس ڈگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے کراچی میں ہم کہتے ہیں ہیٹ ویو آگئی بھائی محفوظ رہنا باہر نہیں نکلنا کیوں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے کتنا ہے پینتالیس ڈگری سنٹیگریٹ سورج کہاں ہیں اس وقت آٹھ لاکھ چو سٹھ ہزار میل دور ٹھیک تو پینتالیس ڈگری سے ہیٹ ویو ہیں گرمے رہنا باہر نہ نکلنا اب اگر سورج سوا نیزے پر ہے تو اس سورج کا در اصل ٹیمپریچر کتنا ہے یہ بھی میں نے ان سے اگرچہ میں پڑ چکا تھا لیکن مجھے یقین نہیں آیا یہ میں نے ان سے پھر پوچھا کہ سورج کا درجہ حرارت کتنا ہے پانچ ہزار پانچ سو ڈگری سنٹیگریٹ ساڑھے پانچ ہزار ڈگری سنٹیگریٹ ہے سورج کا درجہ حرارت اور یہ ہے سورج کا درجہ حرارت یعنی باہر سے جو ہوتا ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ جو کوئر آفسن ہے یعنی یہ تو 5.5 دیگری سنٹیگریڈ وہ ہے جو اگر سورت سے اتنی گرمات محسوس ہو رہے ہوتی لیکن اگر سورت کے اندر جائے جائے اور core of sun کا temperature دیکھا جائے تو محسن صاحب core of sun کا temperature ہے پندرہ ملین ڈگری سنٹیگریڈ پندرہ ملین ڈگری سنٹیگریڈ فیفٹین ملین ڈگری سنٹیگریڈ یہ اب اس سے اندازہ لگائی ہے اور پھر میں نے ایک سوال یہ بھی جاننے کے لئے علماء سے پوچھا کہ اتنی گرمی کے بعد تو پھر انسان سروائیو کیسے کر پائے گا انسان سے زندہ ہی نہیں رہ سکتے اتنی گرمی کے بعد ابھی ہم 45 دیگری ابھی 45 آپ فرد کیجئے سو ڈگری ہو جائے تو کیا حال ہوگا پھر یہ فرمایا علماء نے کہ یہی تو معاملہ ہے اگر اس انداز کی تپش اور گرمی یہ انسان اگر محسوس ہی نہ کر سکے اور اس سے پہلے مر جائے تو پھر عذاب کیا ہوا پھر تکلیف کیا ہوگی یہی تو ہے پھر معاملہ میں نے یہ بھی جاننے کے لئے پوچھا کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ موت کو ہی موت دے چکا ہوگا تو پھر کسی کو موت ہی نہیں آئے گی پھر تو جس نے عیش و آرام میں رہنا ہے اس نے اس عالم میں رہنا ہے اور جس نے سختیوں کو عذاب کی جلنا ہے اس نے اس عالم میں رہنا ہے کہ لیکن ہاں ایک معاملہ یہ بھی بلکل ایسا یہ تو سائنس کے مطابق بھی سورج بھی ایک دن بلاخر اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے وقت آگ کا ایک بہت بڑا گولہ بن جائے گا اور پھر تباہی سے دوچار ہو جائے گا پھٹ کر بکھر جائے گا اور ہمیشہ کے لئے اس کی عظیم روشنی اور حرارت ختم ہو جائے گی اللہ اللہ اور جب آپ سنیں گے کہ قرآن مجید بھی اسی نظریہ کی دائرے تائید کرتا ہے پھر سورہ تکویر سنیے سورہ تکویر کی ایک آیت ہے آپ سب جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت شم سکو ویرت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا پھر سائنس چاند کی بارے میں کہتی ہے کہ یہ آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے پیدا ہوا تھا اور یہ مسلسل زمین کے گرد مدار میں گردش کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ زمین سے کچھ کچھ دور ہوتا جا رہا ہے اور یہ چاند کی جو روشنی ہے یہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے یہ سورج کی روشنی سے چاند روشن ہے اس لیے جب سورج کی روشنی کم ہونا شروع ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ ساتھ چاند کی روشنی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور جب سورج کا نور ختم ہو جائے گا تو چاند بھی بے نور ہو جائے گا یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے ہم سور قیامہ کی ایک آیت ہے وخصف القمر جس کا ترجمہ ہے اور چاند بے نور ہو جائے گا چاند بے نور ہو جائے گا اور پھر صورت اور چاند ہی بے نور نہیں ہوں گے چاند زمین سے دور ہوتے ہوتے چاند زمین سے دور ہوتے ہوتے سورت سے ٹکرا کر اس میں زم ہو جائے گا اور لوگ زمین سے منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سورت اور چاند کو ٹکراتے ہوئے دیکھیں گے نظام شمسی کے سیاروں کو ستاروں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھیں گے یہ ہوگی خیامہ یہ ہوگا منظر یہ کوئی تحریر نہیں ہے صرف یہ صرف کہنے کی حد تک جوشہ خطابت میں بات نہیں ہے ذرا سوچئے تو صحیح انسانوں کا ایک سمندر ہے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں نہیں کھرموں انسان ہیں اور وہ یہ حیبت انگیز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورت چاند سے ٹکرا رہا ہے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں سیارے دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں ابھی تو یہ سارے کا سارا معاملہ بحکم خدا ایک نظام کے تحت چل رہا ہے اورگنائز انداز میں بس اس نظام کا ختم ہونا ہوگا اس نظم کا نصر میں تبدیل ہونا ہوگا کہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا جو آپ کی ختمت پرس کر رہے ہیں ابھی تو ایک سسٹم کی تحت چل رہا ہے نا معاملہ سورہ یاسین کی ایک آیت کا ترجمہ ہے ابھی کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جاپ پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں ابھی تو یہ ہو رہا ہے نا اور سورہ قیامہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جب یعنی ابھی یہ معاملہ ہے اور ہوگا کیا سورہ قیامہ میں فرمایا چاند اور سورج اکھٹے کر دیے جائیں گے چاند اور سورج اکھٹے کر دیے جائیں گے ایک طرف چاند اور سورج آپس میں ٹکرا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی کا شکار ہو جائیں گے اور دوسری طرف مختلف مداروں میں منظم انداز سے گردش سیاروں اور ستاروں کے بارے میں بھی سائنس یہ کہتی ہے اگر میں کوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر طاور احمان صاحب کے جملے پر انہوں نے کہا کہ ایک گرائیوٹیشنل پل ہے ایک گرائیوٹی ہے گرائیوٹیشنل پل ہے جو کہ ان تمام طرف سیاروں کو ابھی آپس میں ایک انداز میں جوڑے رکھی ہے سائنس کہتی ہے کہ گرائیوٹیشنل پل اگر ختم ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ سب کے سب منتشر ہو جائیں گے پہلے ان کی روشنی سورج چاند کی روشنی کی طرح مانگ پڑ جائے گی اور پھر ایک دوسرے سے یہ بھی ٹکرا ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے اور قرآن نے بھی ظاہر یہ فرمایا یہ کہا اس نظریہ کی تائید ہوتی اور اگر میں نے کہا تائید کی ضرورت سائنس کو ہے تائید کی ضرورت قرآن کو نہیں ہے قرآن نے تو جو کہہ دیا وہ حق ہے اب سائنس دان اسے پڑھ پڑھ کر حیران ہوتے ہیں یعنی آپ سوچئے قرآن کی ایک آیات کا مفہوم ہے کہ ہر جاندار چیز میں پانی ہے پانی سے چلتی اب سائنس دان آج جب خلا میں جاتے ہیں یا جب کہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں زندگی ہے یا نہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پانی ہے یا نہیں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے اور میرے آقا فرما گئے تھے چودہ سو سال پہلے تو قرآن بیس نظریہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ستاروں اور سیاروں کی تباہی کی خبر پہلے سیاروں کی تباہی کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ سیارے منتشر ہو جائیں گے سورہ انفطار کی ایک آیت ہے جس کا یہ ترجمہ ہے کہ جب وَإِذَن کہ اس سورہ انفطار کی اس آیت میں فرمایا وَإِذَلْ قَوَىٰ کے منتصرات کل بھی آپ کی خدمت میں آیت پیش کی تھی سیارے منتشر ہو جائیں گے نصر کی صورت میں آ جائیں گے نظم سے نصر کی صورت میں اور پھر ستاروں کی تباہی کے بارے میں فرمایا سورہ تقویر وَإِذَن نُجُومُن قَدْرَت جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور سورہ مرسلات کی آیت فَإِذَن نُجُومُ تُمِسَت جب ستارے ایسے تباہ ہوں گے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا یہ وہ دن ہوگا کہ جب انسان جو اپنی پوری زندگیوں میں آسمان چاند سورہ ستاروں سیاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ان سے لطف اندوز ہوتے رہے ان سے فائدے اٹھاتے رہے آج وہی تمام آسمان اور آسمان میں موجود اجرام فلقی ایک ایک کر کے اپنی موت آپ مرتے چلے جائیں گے یہ وہ سب مناظر ہوں گے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ اس کی ہولناکی کا تصور کیجئے قرآن مجید نے اس منظر کو سورہ مرسلات میں بیان کیا اور یہ ایسا منظر ہوگا اور یہ ایسا منظر ہوگا جو ہر انسان کو ایسا مصروف و مشغول و محف کر دے گا کہ وہ صرف اسی میں گم ہو جائے گا سورہ ابس کی ایک آیت کا ترجمہ ہے ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہوگی جو اسے مجغول کر دینے کے لیے کافی ہوگی بنی آدم زمین سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آسمان کیسے اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے کائنات کیسے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے یہ عالم ہے آسمان کا یہ عالم ہے سورج کا یہ عالم ہے چاند کا یہ عالم ہے ستاروں کا یہ عالم ہے نظام شمسی کا کل آپ کی خدمت پرز کریں گے کہ زمین پر موجود پہاڑوں کا کیا عالم ہوگا سمندر کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے جانوروں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور ایک بات اور بھی کل آپ کی خدمت پرز کریں گے علماء سے مرحنمائی لیتے رہتے ہیں جب میں یہ سارے اس بارے میں پوچھ رہا تھا تو میں نے پوچھا اللہ ملعاقت ادری ساتھ سے میں نے پوچھا کہ یہ اتنا سخت عذاب کیسے سہ پائے گا انسان فرمایا صحیح احادیث میں ہے سات لوگ ایسے ہوں گے سات لوگ مفہوم کہ اگر وہ سات لوگ جو یہ کام کرتے ہوں گے دنیا میں تو اس عالم میں کہ جب سورت سوائے نیزے پر ہوگا وہ رحمت خدا کے سائے میں ہوں گے یہ یہ جو یہ جو سورت کی تپش ہے یا حرارت ہے یہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ سات لوگ کون ہوں گے یہ بھی آپ کے خدمت میں کلرز کریں گے انشاءاللہ یہ ہی ماں ہے کرم یہ ہی ماں ہے عطا اللہ 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 اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا